السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج میرے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لگی ہوں وہ ہے آلو کے سموسے اس کے لئے میں نے لیا ہے بوائل آلو جن کا میں نے میش کر لیا ہے سموسا پٹی ہم اس میں یوز کریں گے اور اس کے لئے میں سپائسز جائیں گے لال موٹی مرش ایک چمچ اور ہرا دھنیا جائے گا ڈیر چمچ ایک چمچ جائے گا ایک چمچ باریک مرش ایک چمچ سیرہ اور ایک چمچ جائے گا دھنیا پاوگر اس میں ہم پیاس ڈالیں گے تھوڑی سی چوب کر کے جس کا پانی اچھی طرح سے آپ نے نچوڑ لینا ہے پانی کم ہوگا پانی بے کوئی خوشک ہوگا تو اچھے بنیں گے سموسے اس کے ساتھ جائے گا ہرا دھنیا اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے لال مرشاہ ہری مرشو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ان سموسوں کی فیلنگ کو ریڈی کرنے کے لیے ہم آلو کے اندر سب چیزوں کو مکس کر کے اس کو ہاتھ کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے جتنی اچھی اس کی مکسنگ ہوگی سموسوں کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا آپ کو میڈیات کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن کے لیے پیل آئیکن کو پیس کرنا مد بھولا کریں میش پوٹیٹو کے اندر ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے بہت ہی یمی اور بہت ہی کم ٹائم بننے والی یہ سموسیں ہیں رمضان کے آنے سے پہلے بھی آپ ان کو بنا کے فیز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو جب آپ نے ساری کے ٹائم پر فرائے کرنے ہو تو آپ ان کو نکال کے تو ابن دس منٹ پہلے نکال کے رکھ دیں اور فرائن کے ٹائم پہ آپ اس کو فرائے کریں ہلکی آنچ پہ فرائے کریں تاکہ کلر لائٹ گلڈن آئے تو آپ اس کو انجوائی کریں گے رائتے کے ساتھ بھی آپ ساف کر سکتے ہیں املی کے چٹنی کے ساتھ بھی آپ ساف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آبا کو ایک ٹپ بتاتی چلوں کہ آلو یہ سموسیں آپ نے جب بھی بنانے ہو تو اس کے لیے جب آپ نے آلو میش کرنے ہے اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ آلو کو باریک میش نہیں کرنا تھوڑا سا اس کی اندر موڑا رکھنا ہے پیس آلو کا تاکہ وہ جب ہم اس کو کھاتے ہوئے جب وہ ہمارے موہ میں آئے گا آلو کا تھوڑا بڑا والا پیس تو وہ زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے رول پٹی لے کے اس کی ایک سائٹ پہ آپ نے اس کا بیٹر رکھنا ہے اور باقی سائٹ سے اس کو آپ کور کرتے جائیں گے تو سموسا بہت ایزیلی بن جائے گا سموسے بنانے کے دیفرنٹ طریقے ہیں یا میں آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کروں گی آپ کو اس میں سے جو طریقہ زیادہ ایزی لگے آپ وہ جوز کر سکتے ہیں سموسا بنانے کے بعد ایک چمچ میدے کے اندر تھوڑا سا پانے ڈال کے آپ نے اس کی بیٹر ریڈی کرنا ہے تاکہ اس کو بائنڈنگ کے لئے جوز کر سکیں اسے طرح سے دوسری پٹی بھی لے کے اس کو میں آپ کو دوسرے طریقے سے بائنڈ کرنا سکھاؤں گی سموسا بناتے ہوئے بس آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی بائنڈنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی جو کورنرز ہیں اس پہ دھیان کرنا ہے کہ اس میں زیادہ خالی چکھانا جائجے کیونکہ جب وہ اس طرح سے خالی چکھا زیادہ ہوتی ہے تو جب آپ فرائنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ آئل اس کے اندر چلا جاتا ہے وہ کھاتے موں میں آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا اس لئے آپ نے اس کی جب بائنڈنگ کر رہے ہوں گے جب آپ اس کو بنا رہے ہوں گے شیپس دے رہے ہوں گے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ انڈ سے جو اس کے کورنرز ہیں وہ اچھے سے بند ہو اور اب میں آپ کو سکھاتی ہوں اس کا دوسرے چارہ سے بنانے کا طریقہ اسی پٹی کو آپ نے لینا ہے اور اس کی ایک سائٹ کو آپ دوسرے سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائنگل شیپ میں بن جائے گی اب یہ اس کو ٹرائنگل کہہ لیں یا پاکٹ کہہ لیں اب اس پاکٹ کے اندر آپ سپون کی مدد سے فیلنگ کریں گے اور فیلنگ کرنے کے بعد سیم اس کو اسی طریقے سے بیٹر لگا کے جو کہ میدے اور پانی کا بنا کر رکھا ہوئے اگر آپ کے پاس میدہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو آٹے اور پانی کے مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر وہ بھی آویلیبل نہیں ہے تو ایک انڈہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں سے بہت اچھی اس کی بائنگ ہو جاتی ہے سمپلی میں نے اس کو بند کر کے اس ٹرائنگل کو پاکٹ کے اندر فیلنگ کی ہے اور اس کے اندر اس کو فیلنگ بائن کر کے رکھتے ہیں ہم ون بائی ون کر کے سارے سموسیت اس طرح سے بنا لیں گے جی تو فیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے سارے سموسے ٹرائنگل شیپ میں جس کو ہم پاکٹ شیپ کہہ لیں اس میں بنائے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو جو میں نے پہلے طریقہ کو بتایا تھا اس طرح سے بھی بنا سموسے کتنے اچھے اور سب سیم شیپ کے بنے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ایجز ہیں وہ بھی پروپر برن ہے اس میں فرائی کرتے ہوئے آل جانے کا جو بھی پرولم ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ جی تو فیورز آپ ٹائم ہے آپ سے اجارت رہنے کا نیکس ٹائم میں آؤں گے ایک ڈیفرنٹ ویڈیو کے ساتھ ایک یونیک ٹپ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ